جب بھی بات آتی ہے گھر کے کپڑوں کو ارگنائز کرنے کی تو ہمارے ذہن میں مارکیٹ کے مہنگے مہنگے ارگنائزر ہی آتے ہیں جو کہ ہماری پہنچ سے بہت زیادہ دور ہوتے ہیں لیکن ہم کس طریقے سے اپنے گھر میں پرانے کپڑوں کو یوز کر کے زبردہ سے ارگنائزر بنا سکتے ہیں اور اپنے کپڑوں کو بہترین طریقے سے آپ بھی ارگنائز کر کے رکھ سکتے ہیں میں آج کی ویڈیو میں ایسی ہی آرگنائزر شیئر کروں گی اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل آئی ہوپ کہ سب بلکل ٹھیک ہوں گے اللہ کا شکر ہے کہ میں بلکل ٹھیک ہوں چلتے ہیں ایڈیا نمبر ون کی طرف یہاں پہ میں نے ایک دوبٹہ لے لیا اور اس کو میں نے لمبائی میں فولڈ کر لیا فولڈ کرنے کے بعد ہم نے اس کو چاروں سائیڈوں کے اوپر جو ہے سلائی لگا لینی ہے آپ نے لمبائی کے رکھ ہی دوبٹے کو اس طریقے سے تین لیئرز میں فولڈ کر دینا ہے تو بہت ہی سمپل ہے اس کو فولڈ کر کے آپ نے چاروں سائیڈوں پر سلائی لگا دنی ہے تاکہ جو ہم اس سے ارگنائزر بنائیں وہ بہت ہی اچھا جو ہے وہ نیٹ بنے بلکل نا سٹیچنگ اس کی بہت ہی اچھی فائن سی لک آپ کو وہ دے گا تو یہاں پہ میں نے اس کو سلائی کر دیا اب جو اس کی سائیڈیں ہیں وہ آپ نے پہلے ہی میئر کر لینی ہے تاکہ جس ہینگر کے ساتھ آپ اس کو ایڈجسٹ کرنے اس کے سائیز کا ہی ایکول یہ بنے اگر آپ کا ہینگر کافی بڑا ہے تو پھر آپ ڈبل لیئر میں بھی اس کو فولڈ کر سکتے ہیں لیکن میرے پاس یہ جو ہینگر ہے یہ میڈیم سے سائیز کے ہیں تو مجھے یہاں پہ یہ تین لیئرز میں دوبٹہ فولڈ کر کے اس کے بلکل ایکول آ چکے ہیں اب ہم نے اس کو دونوں سائیڈوں کے اوپر میئر کرنا ہے تو یہاں پہ جو میں نے پہلا نشان یہاں پہ لگاؤں گی یہ میں لگاؤں گی آٹھ ہنچ کے اوپر کیونکہ ہم نے اس دوبٹے کو جو لیندھ وائز ہم نے اس کو فولڈ کیا تھا اس کی ہم نے دونوں سائیڈوں کے اوپر پاکٹس بنانی ہے کیونکہ لمبائی میں یہ دوبٹہ کافی زیادہ ہے تو ہم اس کے دونوں سائیڈوں کے اوپر پاکٹس بنائیں گے جو کہ آپ کے بہت زیادہ کام بھی آئیں گی تو یہاں پہ سب سے اوپر جو مارک میں نے کیا تھا وہ آٹھ ہنچ کا کیا تھا اور اس سے جو سائیکنڈ والا جو ہم مارک کریں گے وہ کریں گے فورٹین ہنچ کے اوپر پاکٹس آپ کو جتنے بھی سائیڈ کی رکھنی ہے دوبٹہ آپ کا جتنا بھی لمبے آپ گیا یہاں پہ یہ میئرمنٹ جو ہے کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں تو سب سے اوپر میں نے آٹھ ہنچ کا نیچے اس کے فورٹین ہنچ کا اس طرقے سے میں نے نشان لگایا نشان لگا کے اس طرقے سے آپ نے فورٹین ہنچ والے مارک کو اٹھانا ہے اور دوسرے کے آٹھ ہنچ والے کے اوپر آپ نے رکھ کے تو اس کو فول کر دینا ہے تو یہ آپ کی بہت زبردستی نے ایک پاکٹ بن جائے گی ایک میڈیم سے سائز کی تو آٹھ ہنچ کی جو ہے ٹوٹل یہ فولڈنگ کے بعد آپ کے پاس جو پیمائش آئے گی وہ آٹھ ہنچ کی ہی آئے گی آپ کے پاس پاکٹ کی اب اس کو میں پن اپ کر دوں گی تاکہ جب ہم اس کو سٹیچنگ کریں اور آپ کی جو ہے اس کے اوپر سلائیاں بلکل بھی ٹیڑی نہ ہوں تو پنس لگا کے بہت ایزی ہو جاتا ہے کام کرنا بعد میں ہم پنس کو ریموو کر سکتے ہیں اب اس کے اوپر ہم نے سلائیاں لگانی ہے تو تین سائڈوں کے اوپر ہم سلائیاں لگائیں گے پاکٹ کو ایک بڑے سائز میں ہم نے فکس کرنا ہے اور پھر سینٹر میں ہم نے ایک لگا کے سلائی تو ہم نے پاکٹ کو دو ہیسوں میں ڈیوائیڈ کر دینے تو وہ میں آپ کو ابھی دکھاتی ہوں اب سیم اسی طریقے سے ہم نے دوسرا جو پلو ہوگا تو بٹے گا اس کی سائڈ پہ بھی ہم نے سیم میرمنٹ کرنی ہے پہلے ایٹ انچ کی بعد میں فورٹین انچ کی اور فورٹین انچ کو آپ نے ایٹ انچ کی اوپر اس طریقے سے بڑا سا ایک فوڈ لگانے تو آپ کے پاس ایک پاکٹ جو ہے وہ بن جائے گی آپ کی اورگنائزر کی تو آپ نے اس کو جب سٹیچ کرنا ہے آپ نے تینوں سائڈوں کے اوپر پہلے اس کو سٹیچ کرنا ہے بعد میں آپ نے سینٹر کی میرمنٹ لے کے تو آپ نے پاکٹ کو دو ہیسوں میں ڈیوائیڈ کر دینا ہے بلکل اس کے سینٹر میں ایک سلائی لگا کے یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ میرے پاس یہ دو پاکٹس بن چکی ہیں دو اس سائڈ پہ دو دوسری سائڈ پہ تو ایک یا اورگنائزر کے اوپر چار آپ کو کافی بڑے سائز کی پاکٹس مل جائیں گی اور سینٹر میں اس کو ہم کپڑے رکھنے کے لیے یوز کریں گے جس میں کافی سارے آپ کپڑے اس کے اندر اورگنائز کر کے رکھ سکتے ہیں اب یہاں پہ ہم نے اس کو ہینگر کے ساتھ اٹیچ کرنا ہے کپڑے کو تو بہت ہی سیمپل ہے آپ سوئید آگے کی مدد سے بھی اس کو اٹیچ کر سکتے ہیں نہیں تو آپ سلائی مشین کی مدد سے اس کے اوپر ڈبل سلائی لگا کے تو سلائی مشین کے اوپر بھی اس کو ہینگر کو اس کے اوپر اٹیچ کر سکتے ہیں تو آپ نے اس کو الڈی سائیڈ کے اوپر رکھنا ہے اور کپڑے کو آپ نے تھوڑا سا ٹرن کرنا اور ایک انچ کی فولڈنگ کے ساتھ آپ نے اس کو سلائی لگا کے دونوں ہینگرز کو اوپزیٹ سائیڈ کے اوپر ہی اٹیج کر دینا ہے تو میں نے اس طرح کا ایک اورگنائزر پہلے بھی آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا جو کہ ویڈاوڈ پاکٹس تھا لیکن آج میں آپ کے ساتھ پاکٹس والا شیئر کر رہی ہوں جو کہ آپ کے کافی زیادہ کام میں آئیں گی یہ پاکٹس پیس کے ساتھ ساتھ تو یہ اس طرح کی لکٹ دیکھ آپ کا اورگنائزر سینٹر میں اس کے ہم کارڈ بورڈ رکھیں گے وہ میں بعد میں ہی رکھوں گی جو پہلے میں نے اورگنائزر بنایا تھا وہ میں نے پہلے ہی سٹیچنگ کے ساتھ اس کی پاکٹ بنا کے وہ میں نے ساتھ ہی اٹیج کر کے آپ کو دکھایا تھا لیکن آج والے کے اندر آپ بس اس طریقے سے اس کے اوپر کوئی سب ایک آرڈ بورڈ لے لیں بچوں کا جو سکول کا جو گتہ ہوتا ہے وہ بھی آپ اس میں کلپ بورڈ یوز کر سکتے ہیں گھر پہ پڑی کوئی بھی چیز ویسٹ نہیں ہوتی اس طرح کے کلپ بورڈ جن کے کلپس جو ہیں وہ ٹوٹ جاتے ہیں تو بچے بھی یوز کرنا چھوڑ دیتے ہیں اس طرح کے کلپ بورڈ آپ اس میں یوز کر سکتے ہیں کافی زیادہ ہارڈ ہوتے ہیں وہ کافی سارا جو ویٹ ہے وہ برداشت کر سکتے تو اب اس کے اوپر ہم رکھیں گے اپنے کپڑے آپ نے جتنے بھی کپڑے اس کے اوپر آرگنائز کرنے ان کو فولڈ لگائیں اور اس طریقے سے آپ اس کو رکھ سکتے ہیں تو میں نے یہاں پہ جو ہنگر یوز کیا تھے وہ میں نے پلاسٹک کے کیا تھے کیونک پلاسٹک کافی زیادہ مضبوط تھی ہے آپ اس کی جگہ پہ سٹیل کے ہنگرز بھی یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کو لگے پلاسٹک کے ٹوڑ جاتے ہیں تو پھر آپ سٹیل کے ہنگر یوز کر سکتے ہیں تو اوپر جو پاکٹس میں نے بنائی تھی اس کے اندر آپ سوکس رکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ انڈر گارمنٹس کوئی بھی آپ اس کے اندر اورگنائز کر کے رکھ سکتے ہیں چھوٹی چیزیں جو آپ الماری میں رکھنا چاہیں وہ بھی اس کے اندر سٹ کر کے رکھ سکتے ہیں کیسے لگا ایڈیا ضرور بتائیے گا چلتے ہیں ایڈیا نمبر ٹو کی طرف تو پہلے اورگنائزر کی طرح یہ اس سے بھی زیادہ سمپل ہے بنانا بہت ہی آسانی کے ساتھ اگر آپ کو بس سیدھی اسلائیں الگانی آتی ہیں تو یہ اورگنائزر جو ہے ڈیوائیڈر آپ ایزیلی تیار کر سکتے ہیں تو یہاں پہ میں نے پرانی بیڈ شیٹ کے پیس لے لیا ہے تین عدد تو یہ پیس میں نے بالکل ایکول میرمنٹ کر کے اس کو میں نے کٹ کر کے پہلے ہی رکھ لیا تھا اس کی میرمنٹ میں آپ کو بتا دیتی ہوں یہ میں نے پیس کتنے کتنے سائز کے لیے تو یہاں پہ انچز ٹیپ لیں گے اور اس کو میں میر کر دوں گی پھر آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ پہلا جو میں نے لیا ہے یہاں پہ میں نے 23 انچ کا میں نے ایک سائیڈ اس کی کٹ کی تھی اور اب دوسری سائیڈ جو لیندھ وائز تھوڑی سی زیادہ ہے وہ میں نے یہاں پہ لی ہے 29 انچ کی تو یہ دو سائیڈ ہیں جو ہیں تھوڑی سی ڈیفرنٹ سائیڈ کی ہیں ایک 23 کی اور دوسری 29 انچز کی آپ نے اس طرح سے اس کو کپڑے کو کٹ کر کے رکھ لینا تینوں پسٹیز جو ہیں وہ میں نے بلکل ایکول سائز کے کٹ کی ہیں تو یہ والا ارگنائزر بنانا بہت زیادہ سیمپل ہے سیدھی سیدھی آپ نے سلائیاں اس کے اوپر ڈرا کرنی ہے اب جو 23 والی جو سائیڈ ہوگی جس کے اوپر ہم نے 23 انچ کا مارک لگایا تھا اس کی اپنے کناریاں دونوں سائیڈوں کے اوپر فولڈ کر دینی ہے سلائی مشین کی مدد سے جیسے ہم سم ٹائم دو بٹے کی اس طرح سے فولڈنگ سائیڈوں پہ کرتے ہیں باریکس ہی بلکل آپ نے پہلے آپ نے ایک فولڈ کرنا اس کے بعد ڈبل فولڈ کے ساتھ آپ نے اس کو ٹاپ سٹیچ سے اٹیج کر دینا تو یہ دیکھ سکتے ہیں 23 انچ والی جو دونوں سائیڈیں ہیں وہ میں نے اس طرح سے باریک سلائی کے ساتھ ہی سٹ کر دیاں تاکہ اس کے اندر سے بلکل بھی بعد میں دھاگے نہ نکلے اب دو سائیڈیں ہیں تو اس کی ہم نے کور کر دی اب اس کو آپ نے اس طرح سے فولڈ کرنا ہے لمبائی کے روخ آپ نے اس کو فولڈ کرنا ہے اور سارے کپڑے کو اچھی طرح سے آپ نے ایکول سیٹ کر کے رکھ لینا ہے فولڈ کرنے کے بعد آپ نے دونوں اوپن سائیڈ جو ہوں گی ان کے اوپر آپ نے سلائی لگانی ہے اور اس کو ایک بلکل آپ نے تھیلے کی شکل میں سلائی کر دینا ہے دونوں سائیڈوں کے اوپر آپ نے ایک سلائی اس کے اوپر سیدھی سیدھی ہی لگا دینا ہے تو یہ باکس ہمارے پاس بن چکا ہے بلکل ایک جیسے تھیلہ سا ہوتا ہے بلکل ویسے ہی یہ شیپ میں بنا ہے اس کو آپ نے اچھی طرح سے اس کی سلائیوں جو ہیں وہ اوپن کر لینی ہے تاکہ اس کی نیکس جو ہم نے ایک سلائی اس کے اندر ایک اور اٹیچ کرنی ہے وہ بلکل نیٹ لگے تو یہ کچھ اس طرح سے اوپن جو ایک سائیڈ اس کی اوپن ہے تین سائیڈ ہیں جو اس کی ہم نے سلائی کر دیں گے اب اس کو اگین ہم نے سینٹر سے اس طرح سے فول کرنا اور سینٹر پہ ہم اس کو ایک مارک کر دیں گے ہم نے اس لیے کرنا تاکہ اس کے اوپر بھی ہم ایک سلائی لگا سکیں اور وہ سلائی بلکل سیدھی ہو اس لیے آپ اس کے یہاں پہ نشان بھی لگا سکتے ہیں تو بلکل سینٹر میں آپ نے ایک سلائی لگا نہیں ہے اور اس کو آپ نے دو پاکٹس کے اندر ڈیوائیڈ کر لینا آپ اس طرح رکے کا کارڈ بورڈ لے لیں گے آپ کے گھر میں کوئی سے بھی موٹے اس طرح رکے کا ہارڈ گتے ہیں تو وہ بھی آپ اس کے اندر یوز کر سکتے ہیں تو ان کو بھی میں نے سیم اس ان پاکٹس کے سائز کا میں نے کٹ کر دیا تھا اور اب ہم نے اس کے اندر یہ کارڈ بورڈ ڈال کے اس طرح سے فکس کر دینا ہے تو یہ بالکل آپ کے پاس جیسے یہ دو فولڈ والی جو فائلز دیا نے بالکل اس شیئے میں آپ کے پاس ڈیوائیڈر جو ہے یہ بن جائے گا سینٹر میں جو اس کے ہم نے ایک سلائل لگائی تھی اس کی مطلب سے یہ دو پاکٹس بن گئی تھے اور دو پاکٹس کے اندر ہی آپ نے یہ گتے اس طرح کے سیم سائز کے کٹ کر کے تو اس کے اندر ڈال کے فکس کر دینے تو اس طرح کے جو ڈیوائیڈر ہوتے ہیں یہ مارکٹس سے بہت ہی زیادہ مہنگے ملتے ہیں تو جب بھی آپ اس طرح کے اورگنائزر بزار سے خریدنے جائیں تو کافی زیادہ آپ کو پیسے پے کرنے پڑتے ہیں لیکن گھر پہ پرانے کپڑوں کا یوز کرکن آپ بہت ہی سستے میں اس طرح کے نیو آئیڈیاز جو ہیں وہ کریئٹ کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ ڈیوائیڈر جو ہیں اس طرح کے فائل نمہ بن جائیں گے اب میں آپ کو بتاتی ہوں اپنے ان کا یوز کیسے کرنا ہے آپ اس کو استعمال کریں گے اپنی وارڈروب کے اندر تو اس طرح کے آئیڈیاز کرنے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ نئے کپڑوں کا یوز کریں میں نے پرانی بیٹ شیٹ سے یہ بنایا اور پہلے والا جو میں نے شیئر کیا وہ پرانے دو بٹے کی مدد سے میں نے تیار کیا تو آپ پرانے کپڑے بھی آپ اس طرح سے یوز کر سکتے ہیں وہ بھی استعمال میں ہو جائیں گے اور آپ کے نئی نئی آئیڈیاز جو ہیں وہ چیزیں نیو نیو وہ بھی بن جائیں گی گھر کے استعمال کے لیے تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہم نے جو کپڑے رکھے ہیں جب بھی ہم ایک کپڑا نکالتے ہیں وہ دونوں سائیڈوں کی جو فولڈنگ ہے کپڑوں کی وہ بھی یہاں پہ خراب ہو جاتی ہے تو جب ہم اس کے اندر یہ ڈیوائیڈر یوز کریں گے تو آپ کے جو کپڑے ہیں وہ بلکل بھی خراب نہیں ہوں گے آپ نے ایک سائیڈ کے اوپر بھی فولڈ لگا کے رکھ دینا ہے دوسری سائیڈ کے اوپر بھی فولڈ کر کے آپ نے کپڑے رکھ دینا ہے آپ جیسے چاہیں اس میں سے کپڑے رکھیں یا نکالیں آپ کے جو دوسری سائیڈ والی جو لیئر ہوگی کپڑوں کی وہ بلکل بھی اس کی جو پریس ہے یا تیہ وہ بلکل بھی خراب نہیں ہوگی تو آپ دھیروں دھیر اس طریقے کے اورگنائزر بنا کے اپنی پرانی بیڈ شیٹ سے تو اپنی وارڈروب کے اندر یوز کر سکتے ہیں اور بہت ہی اچھے طریقے سے آپ اپنے کپڑوں کو بھی سیٹ کر کے رکھ سکتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں دو ایسوں میں ڈیوائیڈ ہو چکے ہیں اور سینٹر میں میں نے یہ دونوں سیٹ اس طریقے سے کر دی ہیں تو میرے پاس یہ سپیس جتنی ہے یہاں پہ میرے دو ہی ڈیوائیڈر یہاں پر آئے ہیں لیکن میں بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ میں نے جو تین ڈیوائیڈر آپ کے ساتھ جو بنا کے شیئر کیے تھے ان تینوں کو آپ سیم ٹائم میں کیسے یوز کر سکتے ہیں تو اب یہاں پہ تیہ ہوئے کپڑے آپ یہاں سے نکالنا چاہیں تو پل آپ ڈیوائیڈر کو اٹھا کے علماری میں سے باہر بھی نکال سکتے ہیں آپ کے جو کپڑے ہیں ان کی تیہ بلکل بھی خراب نہیں ہوگی جیسے چاہے آپ کپڑوں کو رکھیں یا نکالیں تو بہت ہی ایزی اور بہت ہی اچھی سی چیز ہے آپ بھی اس کو ایزی لی سیدھی سیدھی سلائیوں کی مدد سے بنا سکتے ہیں کیونکہ مارکٹ سے پیسوں سے تو خیر چیز آپ کو بہت ہی اچھی مل جاتی ہے لیکن بہت ہی اچھا لگتا ہے جب آپ پرانی چیزوں کو نئی لک دے کہ آپ اپنے استعمال کے لیے بہت ساری چیزیں گھر پہ ہی تیار کر لیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ میں نے تینوں ڈیوائیڈر سیٹ میں نے کر دی اپنی وارڈروب کے اندر اور یہاں پہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں کس طرح سے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اگر زیادہ سپیس ہو تو آپ تینوں ایٹا ٹائم بھی یوز کر سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو میری کیسی لگی یہ دونوں آرگنائزر جو شیئر کی ہیں یہ آپ کو کیسے لگے اچھے لگے تو لائک کیجئے گا اور ویڈیو کو لائک کرنے کے بعد اپنی چینل کو سبسکرائب بھی کر لینا ہے تاکہ اچھی اچھی ویڈیوز میں نئی بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں دعوی میں یاد رکھے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ